میں صرف ارز کر رہا تھا کہ سورہ مبارکہ یاسین کی پہلی خصوصیت تو یہی ہے کہ اس کا عنوان ہی یاسین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ہاں حضرت نے فرمایا یہ قلب قرآن ہے قلب قرآن ایک تو خود قرآن زندہ موجزہ ہے زندہ موجزے کا دل کتنا زندہ ہوگا اسی لئے اسی لئے سورہ مبارکہ یاسین کے برکات بہت ہیں سورہ یاسین تلاوت کیا کیجئے روزانہ صبح کو شام کو دو وقت کر سکیں تو بہت اچھا ہے دو وقت نہ کر سکیں تو کم سے کم چوبیس گھنٹے میں ایک بار صبح کے وقت کر لیں نماز صبح پڑھنے کے بعد مسلح سے اٹھنے سے پہلے وہیں بیٹھے بیٹھے سورہ یاسین کی تلاوت کریں آپ کی زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے بے برکتِ یاسین سورہ یاسین زرہ کی طرح حفاظت کرتی ہے جیسے ایک بہادر ایک مجاہد جب میدانِ کارزار میں جاتا ہے تو زرہ اس کی حفاظت کرتی ہے اسی طرح سورہ یاسین اپنے تلاوت کرنے والے کی حفاظت کرتی ہے جسم کی جان کی عزت کی عابرو کی مال کی دین کی ایمان کی ہر جیس کی حفاظت کرتی ہے ہر طرح کی برکت حاصل ہوتی ہے اس کے فضائل بہت ہیں جس گھر میں یہ تلاوت کی جاتی ہے اس گھر کی نورانیت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اس کی نورانیت ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں ملائکہ کی آنکھیں دیکھتی ہیں وہ گھر چمکتا ہے روح زمین پر اس طرح سے کہ اہلِ عرش دیکھتے ہیں جس طرح ہم آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں سورہ یاسین سے غفلت نہ کریں اور یاد رکھیں کہ سورہ یاسین خاص طور سے ایک سفارش کی کہی ہے کہ جب انسان احتضار کے عالم میں ہو تو سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے کیوں لوگ سمجھتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھنے سے آسانی سے دم ٹوٹ جاتا ہے سورہ یاسین پڑھنے سے آسانی سے موت آ جاتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے سورہ یاسین پڑھنے سے دم ٹھہر جاتا ہے ٹوٹ نہیں جاتا سورہ یاسین پڑھنے سے موت نہیں آ جاتی موت کافور ہو جاتی ہے حیات جعوید کا مجدہ ہے یاسین بقائے ابدی کا مجدہ ہے یاسین موسیقی موسیقی